اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جنگ بذر کا واقعہ جنگ بذر کی تاریخی اہمیت غضوے بدر کا واقعہ غضوے بدر کے اصباب و واقعات اور پس منظر آپ سن رہے ہیں رضوی میڈیا میں شیخ سجاد حسین رضوی قریش مکہ اسلام اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن تھے مکہ میں انہوں نے خدا کے سچے دین کو برباد کرنے میں کوئی قصر اٹھا نہ رکھی یہاں تک کہ مسلمانوں کو مجبوراً ہجرت کر کے مدینہ منورہ آنا پرا مدینہ میں اسلام تیزی سے پھیلنے لگا اور مسلمانوں کی چھوٹی سی باقاعدہ ریاست قائم ہو گئی یہ بات پریش کے لیے ناقابل برداشت تھی وہ رات و دن یہ منصوبہ بنانے لگے کہ کسی بھی طرح مدینہ کے اس نئی حکومت کے ساتھ دفاعی معاہدہ بھی کر لیا کرے اور مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا جائے مسلمانوں کو قریش کے ان ارادوں کا علم نہ تھا اس لیے انہوں نے یہود کے ساتھ دفاعی معاہدے بھی کر لیے تھے مدینہ میں عبداللہ بن ابی نام کا ایک سردار تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری سے پہلے مدینہ کے لوگ اسے اپنا حکمرہ بنانے پر آمادہ تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ کے بعد سب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حکمرہ مان لیا اسی لیے مجبور عبداللہ بن ابی بظاہر مسلمان بن گیا لیکن دل میں مسلمانوں سے سخت بغض رکھتا تھا قریش مکہ نے اسے لکھا کہ تم نے ہمارے آدمی کو اپنے یہاں پناہ دی ہے یا تو اسے قتل کر دو یا اسے یہاں سے نکال دو ورنہ ہم مدینہ پر حملہ کر کے تمہیں فینا کر دیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہو گیا تھا تو آپ نے عبداللہ بن ابی کو سمجھایا کہ اکثر اہل مدینہ مسلمان ہو چکے ہیں اس لیے تو اپنے بھائیوں بتیجوں سے کیسے لڑو گے چنانچہ عبداللہ قریش کی خواہش پر عمل نہ کر سکا اور اس پر قریش مکہ کا غصہ اور بھی بڑھ گیا قریش مکہ کی تجارتی قافل شام کو جاتے ہوئے مدینہ کے نواح سے گزرتے تھے مسلمانوں کو خدشہ تھا کہ کہیں یہ قافلہ نقصان نہ پہنچائے اس لیے مدینہ کے نواح میں رہنے والے قبائل سے معاہدہ کیے تھے اور اسی اسلام مکہ کے ایک سردار قرض بن جابر فہری نے مدینہ کی چراہگاہ پر حملہ کیا اور مسلمانوں کے مویشی ہاں کر لے گیا اسی دوران اطلاع مدینہ پہنچ گئی اور مسلمانوں نے تعقب کر کے مویشی چھین لیے لیکن قرض بن جابر فہری بچ کر نکل گیا اور مسلمانوں نے قریش کے تجارتی قافلوں کی نقل و حرکت کا جائزہ لینا شروع کر دیا رجب دو ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جہش کو بارہ آدمیوں کی مختصر جماعت کے ساتھ قریش کے تجارتی قافلے کا سراغ لگانے بھیجا اتفاق سے وہ قریش کی ایک چھوٹی سی جماعت سے دوچار ہوئے جو مال تجارت لا رہی تھی حضرت عبداللہ بن جہش نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر ان پر حملہ کر دیا اور مال و اسباب لوٹ لیا اس حملے میں قریش کا ایک شخص عمرو بن حضرمی مارا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی اطلاع ملی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جہش پر بہت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ میں نے تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دی تھی لیکن قریش کو بہانہ ہاتھ آ گیا اور عمر بن حضرمی کا بدلہ لینے کے نام پر جنگ کی تیاری شروع کر دی عمر بن حضرمی کے قتل کے بعد کا واقعہ ہے کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ جو ایک ہزار اونٹوں پر مشتمل تھا ابو سفیان کی قیادت میں شام سے آ رہا تھا ابو سفیان کو مدینہ کے نواح میں کوئی خطرہ محسوس ہوا اور اس نے اہل مکہ سے مدد طلب کی اس پر مکہ کے سردار ابو جہل نے مسلمانوں کے خلاف لشکر جمع کیا اور مدینہ کو روانہ ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی تیاریوں کی انطلاع ملی تو آپ صحابے کرام رضی اللہ تعالی عنوما سے مشورہ کیا اور مہاجرین نے جوشیلی تقریریں کی اس طرح انصار کی جانب سے حضرت سعج بن عبادہ نے اپنی وفاداری کا یقین دلایا اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تین سو تیرہ جانساروں کے ساتھ شہر سے باہر نکلے اور مدینہ سے تقریبا تیس میل کے فاصلے پر بدر کے میدان میں پہنچے اسی اسنہ میں قریش کی اندازی فوج مکہ سے روانہ ہو کر بدر کے نواح میں پہنچ گئی یہیں انہیں اطلاع ملی کہ ابو سفیان کا قافلہ بخیریت مکہ پہنچ گیا اس لیے بعض سرداروں کا خیال تھا کہ اب جنگ کرنے کے بجائے مسلمانوں سے صلح کر لینی چاہیے اور عمر بن حضرمی کا خون بہا لینا چاہیے لیکن اس تجویز کو ابو جہل نے مخالفت کی اور دراصل مسلمانوں کی انتہائی کم تعداد کے مقابلے میں اسے اپنے ایک ہزار جنگجو جوانوں پر بڑا ناز تھا اس کے پاس اسلحہ بھی تھا اور بہت سارا اس کے پاس لڑائی کے ہتھیار بھی تھے اس نے لڑائی کی حمایت کر دی اور قریش مکہ کی آمد کی خبر سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ کرام کے پراؤں کو بدلا پانی پر اپنی بہتر دسترس خاص طور پر مد نظر تھی اسی طرح یہ بھی خیال رکھا گیا کہ دن چڑے تو سورج آنکھوں پر نہ آئے لڑائی سترہ رمضان المبارک دو ہجری کو ہوئی اس سے پہلے رات بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے فتح کی دعائیں مانگتے رہے صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور اپنے وائز میں مسلمانوں کو نیا جذبہ عطا فرمایا پھر مسلمانوں کی صف بندی فرمائی اور اسلامی فوج تین حصوں میں منقسم تھی مہاجرین بنی اوس اور بنو خزرج کے ہر حصے کا علم بردار الگ الگ تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مسلمان صف بندی کو نہ توڑیں اور جب تک حکم نہ ملے جنگ شروع نہ کریں یہ جنگ بری آزمائش کی جنگ تھی حق و بیتل نور و ظلمت یعنی اسلام اور کفر کی جنگ تھی اور مسلمانوں کو اپنے ہی کافر رشتہ داروں کے خلاف تلوار اٹھانا پڑی ہیں صف بندی کے انتظامات مکمل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند خاص مشیروں جن میں حضرت ابو بکر صدیق بھی شامل تھے ایک ٹیلے پر چلے گئے یہاں سے میدان جنگ صاف نظر آتا تھا سب سے پہلے عمر بن الحضرمی کا بھائی عامر خون کا بدلہ لینے کے لئے نکلا ایک مسلمان نے آگے بڑھ کر اپنی تلوار سے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا پھر دستور عرب کے مطابق قریش کی صفوں میں سے تین سردار عطبہ ولید اور شیبہ نکلے اور ان کے مقابلے کے لئے حضرت حمزہ حضرت علی اور حضرت عبیدہ کو روانہ کیا گیا حضرت حمزہ اور حضرت علی نے عطبہ اور ولید کو جہنم واصل کر دیا لیکن شیبہ نے حضرت عبیدہ کو زخمی کر دیا اس پر حضرت علی آگے بڑھے اور تلوار کی ضرب سے شیبہ کے دو ٹکڑے کر دیئے اس کے بعد عام لرائی شروع ہوئی مسلمان انتہائی بہادری سے لڑے انسار کے دو نو عمر لڑکوں نے ابو جہل پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا ابو جہل کی موت سے قریش مکہ کے پاؤں اکھر گئے اور وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے اس جنگ میں مسلمانوں کے صرف چودہ آدمی شہید ہوئے جبکہ کفار کے ستر آدمی مارے گئے جن میں گیارہ سردار وہ تھے جنہوں نے ہجرت سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے میں حصہ لیا تھا اور اس کے علاوہ مسلمانوں کو بہت سا جنگی سازو سامان اور جنگی قیدی بھی ہاتھ آئے اس جنگ کے نتیجے میں اہل عرب کی نظر میں مسلمانوں کا کردار بہت بڑا اور محض ایک مذہبی جماعت نہ تھی بلکہ سیاسی قوت بن گئے تھے چنانچہ قریش کی شکاست اور ان کے بڑے بڑے سرداروں کی موت سے وقتی طور پر مدینہ کی حکومت محفوظ ہو گئی یوں یہود دب گئے اور مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے انہوں نے اسلام کی وسط میں زیادہ کھل کر کام کرنا شروع کر دیا جنگ بدر تاریخ عالم کا ایک حیرت انگیز واقعہ ہے اس میں تین سو تیرہ آدمیوں نے جو ظاہری سازو سامان سے محروم تھے ایک مہاجر سردار کی قیادت میں عرب کی سب سے بڑی سیاسی اور مذہبی جماعت کے ایک ہزار نوجوانوں کو جو سازو سامان سے پوری طرح لحظ تھے شکست دی اس جنگ نے ثابت کر دیا کہ دنیا کی جد و جہد میں ظاہر سازو سامان کچھ اہمیت نہیں رکھتا دنیاوی جاؤ جلال اور سوجیوں کی کسرت فتح کا نشان نہیں ہے بلکہ دنیا میں غلب ہے اہل ایمان کو حاصل ہوتا ہے جو خلوص دل سے اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں چنانچہ اسلامی تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں جن میں تھورے سے مسلمانوں نے اپنے سے کئی گناہ زادہ مخالفین کو شکست دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل ہم سب کو غیبی مدد فرمائے اور مذہب اسلام کو سربلندی عطا فرمائے